محسن کو آپ نے کہا ہے وہ خسرا ہے یا وہ ٹرانس جنڈر ہے میں کسی کے بیٹی کو ٹھیک ہے آپ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شباز بڑھائی چورہ آپ دیکھ رہے ہیں شباز دیماغ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا تو جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے محسن امبر سویٹی اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے کافی عرصے سے تو اس میں نہ کسی کی ہار ہے اور نہ کسی کی جیت کیونکہ سوشل میڈیا پر جب آپ آ کر لڑائیاں کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امبر محسن محسن سلطان کو امریکہ والی سسٹر نے جو کچھ کہا اس کے بدلے میں محسن نے اس کے کیا کہا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پرائے پھڑے میں ٹانگڑائی سو اپنی ٹانگ ٹڑائی جب آپ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کے پھڑے میں ٹانگڑانے کی اپنی آپ عزت خراب کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے محسن کو آپ میں نے کہا ہے وہ خسرا ہے یا وہ ٹرانس جنڈر ہے میں کسی کے بیٹی کو ٹھیک ہے آپ کسی کے بیٹی کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو ہیں ادارے ان کے ساتھ جا کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اپنا ہے نہ کہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور ایک دوسرے کے اوپر پیچڑ اچھالتے پر اب جو باتیں وہاں امریکہ والی سسٹر نے اسے کہیں ہیں تو جو آپ میں محسن سلطان نے اسے بھی خسری کہا ہے ایسے ایسے لقاب دیئے ہیں اسے مطلب ہے ایک تو محسن نے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انسٹاگرام پر جو اس نے ڈلیٹ کر دی ہے اس میں تو محسن نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی گلیز زبان استعمال کی تھی اس عورت کے بارے میں بلکہ تین عورتوں انگلینڈ والی کینیڈا والی اور امریکہ والی کے بارے میں اور جو بہت اخلاق سے گری ہوئی تھی اسے کہا تھا کہ آپ لاہور آئیں یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خسرا کون ہے فلان ڈھمکان جو کچھ ہے اس نے کہا ہے وہ میں اگین انفاظ بیان نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ محسن کو کیوں کہنا پڑا محسن کو اس لیے کہنا پڑا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا دیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو بھی یوٹیوب پر آ کر ویڈیو بناتا ہے وہ کوئی کسی کا اس لیے نہیں بناتا کہ میں اس کا بہت بڑا حمایتی ہوں یا میں اس سے بہت بڑی محبت کرتا ہوں یا کوئی ایسا بناتا ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اس نے بہت غلط کام کیا ہے میں بزاتے خود اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نہ تو کسی کا بھی حمایتی نہیں ہوں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں کسی کا سپوکس میں نہیں ہوں نہ موسن کا نہ امریکہ نہ کینیڈا نہ انگلینڈ والے میں کسی کا نہیں تو مجھے مطلب ہے اپنے کام سے تو جو بھی یوٹیوب پر آتا ہے اگر آپ کے حق میں بناتا ہے ویڈیو یا آپ کے خلاف بناتا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا آتا ہے اور عزت آپ جو چھالی جا رہی ہوتی ہے اور باقی رہ گئی بات ہے کہ پھر بعد میں مذہب کارڈ استعمال کرنا کہ موسن موسن نے ایسا کیا ہے کہ وہ ہندووں کی خلاف باتیں کر رہا ہے سکھوں کی خلاف باتیں کر رہا ہے بہت تمیزی ان کے خلاف کر رہا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے کارڈز استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرد کو بھی پہلے میں ایک لیئر کر دوں کسی مرد کو بھی کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی بات اخلاق سے گریو نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس کی عزت کرنی چاہیے لیکن عورتوں کو بھی ہماری بہنوں کو بھی ہماری ماں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا بیہیو کریں کہ بدلے میں ان کو عزت ملے نہ کہ آپ اگر آپ کسی کی عزت اچھا لیں آپ کسی کو برا بھلا کہیں تو بدلے میں آپ کو پھولوں کے ہار تو پھنائیں نہیں جائیں ٹھیک ہے تو موسن نے قسمیں اٹھائیاں اس کے بعد آ کر وہ موسن نے جس میں بہت گندی زبان استعمال کی تھی وہ ویڈیو اس نے ڈلیٹ کر دی تھی اسٹاگرام سے تو پہلے تو میں اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ موسن کو وہ باتیں بلکل نہیں کانی چاہیے تھی خموشی جو ہے نا وہ سب سے بہترین حال ہے ان چیزوں کا اگر آپ ان میں انوالو نہیں ہوتے تو آپ بچے رہیں گے اگر آپ انوال ہوتے ہیں ان چیزوں میں آپ اپنے آپ کو گسیٹتے ہیں پہلے موسن اتنا جواب نہیں دیتا تھا ان چیزوں کا لیکن جب سے موسن نے اپنے آپ کو اس کے اندر گسیٹا ہے تو مزید بیستی کا اس کے لئے باعث بان رہا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب ریسنٹلی جو موسن کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں ہندووں کو برا بلا کہتا ہوں کہ میں نے توہین کیا ہے تو اس نے قسم اٹھائی اس نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا ایک دوست تھا دوبئی میں جس کے ساتھ وہ ہندو تھا پرکاش اس کا نام تھا میں اور وہ ایک تھالی میں کھاتے رہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی مذہب سے جس طرح ہمارا مذہب اسلام قرآن پاک میں ہے کہ کسی کے بھی خدا کو تم برا بلا مذہبت کہو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی نہ کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہے تو یہ تو بات سچ ہے کہ کسی کے مذہب کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے الٹا وہ آپ کے مذہب کو غلط کہے گا تو ایک عورت کارڈ جو ہے نا یہ استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اصل میں اگر آپ کسی کو غلط کہتے ہیں تو آپ کو بدلے میں ضرور غلط کہا جائے گا جیسا آپ کسی کے بارے میں الفاظ چوز کرتے ہیں الٹا آپ کے بارے میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے جائیں گے پھر آپ کہیں گے اور لوگ بھی کہیں گے جیسا میں کہہ رہا ہوں اور دوسری لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن سلطان کو ایک عورت کی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی وہ جو سویٹی ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھائے کتنا کل میں نے ایک ویڈیو پہ دیکھی تھے جیس میں ایک بھائی جو ہے نا وہ سویٹی کو کہہ رہا تھا کہ سویٹی تم بہت اچھی ہو تمہارا بھائی جو بہت بد زبان ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا کچھ ڈالرز کے لیے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جو بھی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے وہ سارا اپنے ڈالرز کے لیے کر رہا ہے لوگ جو ہے نا گدوں کی طرح جو مردار ہیں ان کا گوشت نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ سیانے ہیں تو آپ اپنا ایشو جو ہے سوشل میڈیا سے بہر حل کر لیں بیٹھیں ساری فیملی کو بٹھائیں اور ایک دوسرے سے کہیں جنس کے ساتھ ہمبر کے ساتھ اگر آپ کے تلقات حراب ہو گئے ہیں زیاری بات ہے کہ آپ کی وہ ایکس وائف ہو چکے جیسا آپ کہہ رہے تھے سب کے ایک دوسرے سے اگر تلقات خراب ہیں تو آپ بیٹھیں کم از کم چلو کسی اور بڑے کے ذریعے ایسی بات کہہ دیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے یوٹیوب پر کم از کم ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ جتنا آپ ایک دوسرے کے بارے میں لوگ چسکے لینے کے لیے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی آڈینس آتی ہے زیادہ لوگ آتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کے ڈالرز بڑھتے ہیں تو آپ پھر چسک لگانے کے لیے یہ باتیں آپ بیچ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں اپنی گھر کے لڑائیاں جھگڑے اور جو کچھ آر ایڈی چل تو رہا ہے تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں روست کرنے والے اور ریاکشن ویڈیوز بنانے والے تو وہ تو یہی چیزیں چاہیں گے اور آپ خود یہ سمان مہیا کر رہے ہیں آپ سب خود کر رہے ہیں اب موسن نے جو اپنا پہلے وہ نہیں آتا تھا یوٹیوب پر اس نے اپنا چینل بنا لیا یوٹیوب پر اور وہ بھی اب دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ اسی چکر میں پڑ گیا ہے کہ میں نے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے اب یہ ہے کہ اگر موسن کے لیے تو سب سے اچھا تھا کہ وہ خموش ہو جاتا اس سارے گھند میں نہ پڑتا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے تو لیکن نہیں یہ سوشل میڈیا ہے یہاں پر اگر کوئی سیر ہے تو دوسرا سوا سیر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بات یہ ہے اقیقت میں بیان کروں کوئی ایک غلط نہیں ہے یہاں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے ساری غلط ہیں ایک جو وہ ہیں جو پرائی پھڈے میں ٹانگڈ آ کر بیٹھے ہیں اور ڈیلی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو غالیاں دے رہے ہیں اور اس اس طرح کی غلیز غالیاں دی جا رہی ہیں جسے شیطان بھی سن کر شرما جائے اور پھر اس کے بعد مظلوم بن جانا کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے لوگ کہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یہ غلط ہوا نہیں اگر بچنا ہے تو آپ نے خود بچنا ہے اس سب سے کس نے آپ کو آ کر نہیں بچانا اللہ تعالیٰ آپ اور میرا حمیوں ناصر ہو ملیں گے نیچس ویڈیو میں تب تک لئے تطور